اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم علی امین خان گھنڈا پور کے وہ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے جن کے بارے میں شاید آپ نہیں جانتے علی امین خان کا تعلق بٹھانوں کے ایک تگڑے سیاسی قبیل گھنڈا پور سے ہے اگر ابائی شہر کی بات کی جائے تو علی امین خان کا ابائی شہر دیرہ اسماعیل خان کا علاقہ کلاچی ہے دیرہ اسماعیل خان کے بیگے کا وہ ڈویجنل شہر ہے جس کے اندر سرائی کی بولنے والے اور پشتو بولنے والے افراد رہتے ہیں دیرہ اسماعیل خان درائے انڈس کے کنارے واقع ہے اور ایک وقت تھا کہ دیرے کو دیرہ پھولاندہ سیرہ بھی کہتے تھے علی امین خان گھنڈا پور کے والد امین اللہ خان میجر ریٹائیڈ امین اللہ خان نے مشرف کے دور حکومت میں کیار ٹیکر کیابنٹ ممبر کے طور پر کام کیا آپ کے والد کی وفا دوہزار چوبیس میں ہوئی علی امین خان کے بھائی سردار فیصل امین خان گھنڈا پور بھی سیاسی ہیں وہ خبر پختو خان اسمبلی کے ممبر بھی ہیں اگر تعلیم کی بات کی جائے تو علی امین خان گھنڈا پور نے اپنی ابتدائی تعلیم سینٹ ہیلن ہائی سکول ڈیرہ اسماعیل خان سے حاصل کی آپ کھیلو کے بہت شوقین خاص طور پر آپ سکوائش پلیئر مانے جاتے تھے اسی وجہ سے آپ بشاور شفٹ ہو گئے اور وہاں سے میٹرک کی ڈگری پولیس مادل ہائی سکول پشاور سے حاصل کی اس کے بعد علی امین خان گھنڈا پور نے بی اے کی ڈگری گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان سے حاصل کی دوہزار تیرہ میں علی امین خان گھنڈا پور نے خبر پختون خان کے سیٹی ڈیرہ اسماعیل خان سے پروینشل اسمبلی کی سیٹ پاکستان تحریک انصاف کے پینل سے الیکشن لڑتے ہوئے جیتی دوہزار تیرہ میں جب آپ نے یہ سیٹ جیتی تو آپ کو خبر پختون خان کا پروینشل منسٹر فار ریوینیو ڈیپارٹمنٹ لگا دیا گیا خبر پختون خان کے ریوینیو ڈیپارٹمنٹ میں آپ نے بہت سی تبدیلیاں کی کرپشن کا خاتمہ کیا یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے دوہزار اٹھانہ کے اندر آپ نے دو سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑا پی کے نائنٹی فور ڈیرے اسماعیل خان سیٹی ون اور این نے تھرٹی ایٹ آپ دونوں سیٹیں ہی جیت گئے دوہزار اٹھارہ میں جب آپ الیکشن جیتے تو اس کے بعد آپ فریڈرل منسٹر فار کشمیر افیرز اینڈ گلگل قدستان پانچ اکتوبر دوہزار اٹھارہ سے لے کر دس اپریل دوہزار بائیس تک قائنات رہے دوہزار چوبیس کے اندر آپ نے دیرہ اسماعیل خان سے دو سیٹوں پہ اوپر الیکشن لڑا اور دونوں سیٹیں ہی جیت گئے پاکستان کے مشہور سیاستدان مولانا فضل الرحمان کا تعلق بھی دیرہ اسماعیل خان سے ہے مولانا فضل الرحمان اور آپ دیرہ اسماعیل خان کے اندر ایک دوسرے کے کانٹے کے مخالف سمجھے جاتے ہیں مبجینا طور پہ علیہ امین خان گنڈا پور کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مریم نواز کے بارے میں ہمیشہ سیکسیز قسم کی ریمارکس دیئے ہیں جیسا کہ دو ہزار بیس نے آپ نے مریم نواز کو کہا تھا کہ یہ بہت خوبصورت ہیں لیکن انہوں نے اس خوبصورتے کے اوپر ٹیکس پیئر عوام کا کروڑوں روپے لگایا ہے دو ہزار اکیس میں علیہ امین خان گنڈا پور نے مریم نواز کو ڈاکو رانی وین آف تیوز اور یہ بھی الزام لگایا تھا کہ آپ نے پاکستانی عوام کا اسی میلین اپنی کاسمیٹک سرجری کے اوپر لگا دیا ہے 31 اکتوبر 2016 کو اسلام آباد پولیس نے آپ کو ان لیسنز فائر آرمز اور لکر کے مقدمے میں گرفتار بھی کیا تھا مبینہ طور پہ یہ رپورٹ کیا گیا تھا کہ یہ چیزیں عمران خان کے گار کے باہر آپ کی کھڑی گاڑی سے ملی ہیں نو مائی 2023 کو ہونے والے افسوسناک واقعہ میں بھی آپ کی اوپر الزام لگایا گیا لیکن بعد میں آپ کو عدالت سے رگلیف ملا اور آپ کو زمانت مل گئی آپ نے اپنے خطاب میں نو مائی کی مضمت اور اس طرح کے واقعات کو علی امین خان گنڈا پور کا کہنا ہے کہ نو مائی کا جو واقعہ ہے اس کی جوڈیشل انکاری ہونی چاہیے جو بھی اس کا بینیفیچری ہے اس کی خلاف کا روائی ہونی چاہیے پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف یہ بہت بڑی سازش ہے علی امین خان گنڈا پور دو مارچ دوہزار چوبیس کو خیبر پختون خان کے اٹھارویں وزیر عالی منتخب ہوئے علی امین خان گنڈا پور شکار کا شوق رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بہادری اور دلیری کی بھی مثالیں دی جاتی ہیں علی امین خان گنڈا پور کے خیبر پختون خان کے وزیر عالی بننے کے بعد وفاقی حکومت کو بھی ٹف ٹائم کا سامنا ہے کیونکہ علی امین خان گنڈا پور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں اور ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ بخبر رہ سکیں